السلام علیکم میں ہوں رکیہ آپ دیکھ رہے ہیں پیاری رکیہ کا کچن آج جو میرا آرڈر تھا وہ تھا چکن بریٹ کا تو میں نے سوچا چھوٹی سی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ ضرور سے شیئر کی جائے بہت آسان ریسپی ہے میں آپ کو پتیلہ میں بھی بنانا بتا رہی ہوں اور آون میں بھی دونوں طریقے سے دونوں میتھڈ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بنانا بہت زیادہ آسان ہے بہت ہیلتی سی ریسپی ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ لوگ پس چکن وغیرہ آویلیبل نہ ہو تو آپ لوگ کیا یوز کر سکتے ہیں اس کی فیلنگ کے لیے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی بہت ہی مزیدار بہت ہی سوفٹ اور اس کی ڈو کو بنانا بہت آسان ہے تو جو لوگ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں بگنرز ہیں وہ ضرور سے ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بول میں میں نے ایک کپ ملک ایٹ کر دیا ہے ہلکا سنیم گنگونہ گرہ ملک تھا ون ٹی سپون شوگر ون ٹی سپون انسٹ ایسٹ دونوں چیزوں کو میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد اسے کور کریں گے اور ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً دس مینٹ کے لیے اگر آپ کے پاس ملک اویلیبل نہ ہو تو ٹو فیفٹی ایمل والے کپ کے ساتھ آپ ایک کپ پانی کا بھی لے سکتے ہیں ہلکا سنیم گنگونہ گرم کریں گے پانی کو زیادہ گرم نہیں کرنا اس کے بعد میں نے آپ پر ٹو ٹی بل اسپونڈ آئل کا اچھے سے مکس کر لیا آپ لوگ بس اس سے بھی مکس کر سکتے ہیں آپ لوگو ہینڈ بھی اس کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر 1 کپ مدب 2 فیفٹی ایمل والا کپ تھا تو میں نے دو کپ یہاں پر لے لیا ہے میدہ اور میدہ کو میں نے ایٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ 1 ٹی سپون میں ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اچھے طریقے سے اسے مکس کر لوں گے اور مکس کر کے اچھے طریقے سے جو نا فول کرتے جائیں گے اب اچھے سے کیسے جب فول ہو جائے گا تو پھر ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو بہت اچھے طریقے سے نیٹ کر لیں گے باول کے اندر ہی آپ چاہو تو آپ اس ٹریچنگ والا پروسیس جو آپ کو بتایا میں نے بہت ساری ویڈیوز میں پیزا کی تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہو لیکن میں یہاں پر اس کو جلدی بھی تھی تو میں اس کو بس یہاں پر اسی طریقے سے مکس کر دی جاؤں گے باول کے اندر تقریباً ڈھائی سے تین منٹ کے لیے سو میں نے اس طرح سے راؤنڈ راؤنڈ کر کے انس کو اچھے طریقے سے ڈو کو نیٹ کر لیا ہے اس میں آئل وغیرہ کچھ بھی نہیں لگایا جو آپ نے پہلے آئل ایڈ کیا ہوا تھا بس وہی ایڈ تھا تھوڑے بعد کیا ہوگا دو سے تین منٹ بعد یہ جو ہاتھوں پہ چپک رہا تھا وہ بلکل ختم ہو جائے گا بلکل نہیں چپکے گا پھر یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبل اسپون تک آئل ایڈ کیا اس کو اچھے طریقے سے آئل سے گریس کر لیا اوپر ڈیچے اچھے طریقے سے ڈو کو آئل لگایا اس کے بعد ہم اسے کور کر لیں گے کسی کلنگ ریپ سے یا شاپر سے اور اچھے طریقے سے کوئی چیز دے دیں گے پلیٹ وغیرہ اور اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ریس دے دیں گے اگر چکن وغیرہ اویلیبل نہ ہو تو میں نے یہ کباب بنا کے رکھے بھی ہوتے ہیں گولا کباب تو میں نے یہ لے لی تھی اس کی فیلنگ کر رہی تھی کیونکہ چکن ابھی اویلیبل نہیں تھا تو میں نے اس کو کیا کیا ویسے تو میں نے اس کو ہارپ ڈن کر کے رکھا ہوتا ہے فریز کر کے سو اور سموک بھی دیا ہوا تھا میں نے یہاں پر ڈالا 3 ٹی بل سپون آئل اور ایک لارڈ سائز کا پیاز اسے اس طرح سے چاپ کر لیا اور اسے اب ہم اچھے طریقے سے سوٹے کر لیں گے ملتب ہلکا سا گوڈن کرر دیں گے زیادہ نہیں کرنا اس کے بعد میں نے چکن ایڈ کر دیا چکن آپ لوگ دو کپ تک لی بھی لے سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہم نے چکن کی اچھے طریقے سے بھنائی کر دینی ہے 1 ٹی سپون اس میں جائے گا لیسے ندر کا پیسٹ جو کہ اسکپ ہو گیا تھا اس کے بعد 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر اور اس کے بعد 1 ٹی سپون بلیک پیپر نمک میں زیادہ ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ کباب کے اندر نمک تھا تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ 1 ٹی سپون تک سوال بھی ایڈ کر سکتے ہو اس کے بعد میں نے یہاں پر 1 تھرڈ کپ جو ہے نا وہ لے لیا ہے ملک کو اسا بھی ڈبے والا دودھ یا گھر والا دودھ بھی آپ لوگ لے سکتے ہو اسے اچھے طریقے سے ہم نے اس طریقے سے ڈرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر دھنیا ایڈ کر دیا تھوڑا سا اور اسے اب ہم تھنڈا ہونے کے لیے فیلنگ کو چھوڑ دیں گے تاکہ بہت اچھے سے فیلنگ تھنڈی ہو جائے او دنیر میں ہماری جو ڈو تھی وہ بھی بلکل اچھے سے پروف ہو چکی تھی دیکھیں بہت اچھے سے ڈبل ہو گئی ہے اب میں کیا کروں گے اسے سرفیس پر رکھوں گے ہلکا سا میدہ ڈسٹ کرنا ہے سرفیس پر بھی میدہ ڈسٹ کریں گے اور ڈو کے اوپر بھی اور اسے ہم اچھے طریقے سے بیل لیں گے بہت سوپر سوفٹ ڈو بنتی ہے اگر آپ لوگ ملک نہیں آئٹ کرنا چاہتے تو آپ لوگ پانی سے بھی بنا سکتے ہیں اس کو اس کے بعد آپ لوگ نے اسے سکوائر میں کر لیں شیپ دے لیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کی کٹنگ کر سکیں تو یہاں پر جوئے نا میں نے اچھے طریقے سے جوئے نا اس طرح سے اس کو پھیلا لیا ہے یہ بلکل ٹوپتی نہیں ہے بہت اچھے سے بہت زبدس طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے اس کے بعد میں اس کے اس طرح سے کٹنگ کر لوں گی اور آپ لوگ اس طرح تھوٹی بڑی جس طریقے سے چاہے کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر بارہ ایزیلی بارہ بریڈ بن جاتی ہے اسے چکرم ریڈ ابھی میں نے پیزا کٹنگ لیا اسے ایک پیس اٹھایا اور اس کو سائٹ سے میں نے کٹ لگا لیا اور ایک سائٹ پہ ہم لگ دیں گے یہاں پر فیلنگ اچھا فیلنگ اگر یہ کبھی گھر بھی بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو جو رات کا سالن بچا ہوا ہوتا ہے تو وہ میں کیا کرتی ہوں پیاس ہوتے کر کے رات والا سالن ایٹ کر دیتی ہوں اور اس کے ساتھ بھی اور اس کے دن اگر چاہیں تو آپ لوگ موزیلہ یا چیز بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ بہت مزیدار بن جاتے ہیں تو آپ لوگ فیلنگ میں کوئی سے بھی فیلنگ لگا سکتے ہیں ہلکا سا میں نے پانی لگایا تھا اس کے اوپر تاکہ اچھے سے دو چپک جائے اس کے بعد میں نے پیزا پین کو ہلکا سا آئل سے گریس کیا ہویا ابھی میں اس کو ایک جو بیجہ وہ آپ کو بتاؤں گی پتیلے میں بنانا اور باقی میں بناؤں گی آون میں ٹھیک ہے تو یہاں پر پتیلے کو میں نے دس منٹ پہلے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہاں پہ بس ہلکا سا پانی لگانا ہے تاکہ وہ اچھے سے بائینڈ ہو جائے دوبارہ سے اور آپ نے پریس کر دینا ہے تاکہ وہ شیپ اچھی سی بن جائے تو میں نے باقی سب کو بھی اسی طرح ریڈی کیا اور اوون کو میں نے ون ایٹی پہ دس منٹ پہلے پری ہیٹ کیا تھا اور پتیلے کو بھی اب اس کے اوپر میں ایک واش لگا رہی ہوں ایک انڈا لے کے اسے پھینٹ لیا تھا اس کو میں نے اچھی طرح لگا دیا اس کے اوپر آپ لوگ شملہ مرچ بھی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ لگانا چاہیں اولیوز وغیرہ تو میں نے یہاں پر لگایا تھا تیل وائٹ کلر کے جو تیل ہوتے ہیں وہ لگا دیئے تھے اور کلونجی تھوڑی سی لگائی تھی بہت اچھا سا ٹیکسٹر دینے کے لیے بہت اچھا سا لوک لگے نا اگر آپ لوگ چاہو تو ٹوٹلی اسکیپ بھی کر سکتے ہو اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پتیلے سے باہر نہیں نکالا تھا اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پتیلے سے باہر نہیں نکالا تھا یہاں پر دم بالی آن سے تھوڑا زیادہ آنچ پر آپ نے اس کو بیک کر لینا ہے تقریباً 30 منٹ لگیں گے پتیلے میں اور 22 منٹ لگے تھے آون میں اوپر نیچے دونوں روڈ آن تھی اور الیکٹرک آون میں بیک کیا تھا 180 پر تو یہاں پر جو پتیلہ ہے اس نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹائم زیادہ لیا تھا 8 سے 10 منٹ پتیلہ زیادہ ٹائم لیتا ہے بس کیا تھا اس میں تھوڑا سا ڈاک کلر آیا تھا اور اس میں تھوڑا سا لائٹ لیکن کلر بہت پیار آیا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ سے بلکل نہیں لگ رہا تھا ان دونوں کو مکس کرنے کے بعد کون سے آون میں ہیں اور کون سے ہم نے پتیلے میں بیک کیا ہے تو یہاں پر جو ہے نا میں نے جب بھی آپ نے اس کو نکالنا ہے نیچے سرفیس پر ہم نے کچھ بھی نہیں لگایا تھا بٹر پیپر تو آپ نے نائف بغیرہ سے اس سے نیچے سے ریموف کرنا ہے وہ اس لئے ہے کیونکہ انڈا ہوتا ہے وہ چپک جاتا جا کے تو وہ نہ ٹوٹ جائیں گی سو یہاں پر جو ہے نا ابھی میں اس کو پیک کر رہی ہوں اس طرح کے باکس سستے ملتے ہیں 30 روپیز کا مل جاتا ہے بہت ایزیلی 9x9 سو اس کے پر آپ نے اس طریقے سے کوئی سا بھی آپ بٹر پیپر بغیرہ لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم ایزیلی جو ہیں وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں آج ہی ریسیپی آپ لوگو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ